انجمن خدام الحجاز زلہ بیدر کی جانت سے جامہ مسجد بیدر میں آزمین حج کے لیے پہلا حج تربیتی کیمپ مناخت کیا گیا میر طاہر علی خان مالک السائی ٹورس و ٹرائیویلز گلبرگا جو پچھلے اٹھارہ سالوں سے آزمین حج و عمرہ کو تربیت دینے کا تجربہ رکھتے ہیں نے خصوصی حج تربیتی خطاب کیا اس سال بیدر سے اٹھی ایسی خواتین کے برشمول ایک سو بائیس آزمین حج حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں انہیں حج بیت اللہ و عمرہ زیارت روزہ نبوی کے جملہ امور سے واقف کروایا اور احرام باندھنے کا طریقہ بتلایا اس کے مسائل سے واقف کروایا خواتین کو ان کے مسائل سے متعلق الہدہ سے آگاہی کروای حج تربیتی خطاب سے خبل جلسے افتتہ منخد ہوا سید سقیر احمد صدر انجومن خدام الحجہ زلہ بیدر نے صدارت کی زلہ وقف آفیسر یونوس احمد باگلکوٹی اختر محید دن موظف انجنئر نائب صدر سید منصور احمد خادری کانسلر صدر مجلس اتحاد المسلمین بیدر و متمید انجومن غوث خوریشی خازین محمد شفیق احمد کلیم مالک آئی ویب ایاز الحق ابراہیم صاحب سابق کانسلر شہ نشین پر موجود تھے ڈاکٹر محمد عبدالخدیر خادری نے انجومن خدام الحجاج کا تعرف پیش کیا اتیخور رحمان رشادی کی خیرت اور محمد شفیق دن خازی زبیر صاحب وشاکہ پٹنم نے ناتخوانی کا شرف حاصل کیا محمد شانواز محمد عبدالواجید مبارک سید عاصف حسین نظیر خادری اور دیگر اراکین انجومن نے حج تربیتی کیام کے انتظامت انجام دیئے بیدر سے علم بندہ نوازی کی ریپورٹ